اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ نے ہیڈلائن دیکھ لیا جیاں کہ ازرائیلی فوج رفع ساحل پر اسلحہ چھوڑ کر فراغ ازرائیلی فوج رفع ساحل سے اسلحہ چھوڑ کر فراغ رفع ساحل پر اپنے ہتیاروں کو چھوڑ کر فراغ ہو گئی ہے آج تھوڑی سے اسی پر بات کر لیتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے سب سے بڑے آتنگوادی ازرائیل یہودی اور امریکی ہے ان کے پاس ہتیار ہیں ہتیار بنانے کی فیکٹریہ ان کی ہے پوری دنیا کو یہ ہتیار سپلائے کرتے ہیں بیشتے ہیں امریکہ کا حال تو آپ کو معلوم ہے بلکہ میں اگر کہوں تو شاید آپ کو عجیب لگے گا کہ یہ اتفاق بھی امریکہ کے ساتھ کیسے ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی امریکہ کی معیشت امریکہ کی تجارت اور امریکہ کا بزنس اوشنیت پر آ جاتا ہے گڑ بڑا جاتا ہے اور امریکہ کو معاشی اعتبار سے نقصان پہنچتا ہے تو کسی نہ کسی ملک میں جنگ شروع ہو جاتی ہے یعنی آپ سمجھئے میرے جملے کو جب بھی امریکہ تقلیق میں آتا ہے تو کسی نہ کسی ملک میں جنگ شروع ہو جاتی ہے اور جب جنگ شروع ہوتی ہے تو اس ملکوں کو ہتیار دینے کا کام اور بیچنے کا کام امریکہ کرتا ہے کیونکہ امریکہ کا سب سے بڑا کاروبار ہے ہتیار بنانا اور ہتیار بیچنا یعنی پوری دنیا میں جنگ پھیلانے والا اور پوری دنیا کے امن اور شانتی کو ختم کرنے والا پوری دنیا میں آتنگوات پھیلانے والا اگر سچ میں دیکھا جائے تو امریکہ ہے یہاں پر بھی اسرائیل کبکہ ختم ہو گئے ہوتے ہیں اسرائیلی آتنگواتی اتنے بڑے بھی نہیں ہوتے مگر اسرائیل کبھی ناجائز باب بنا ہوا ہے کون امریکہ ابھی بھی پوری طریقے سے سپورٹ کون کر رہا ہے امریکہ ہتیار کون سپلائے کر رہا ہے امریکہ لیکن آپ یہ بھی اندازہ لگائیں کہ اسرائیل اتنا پاورفل ہونے کے باوجود اسرائیل کی ٹیکنالوجی پوری دنیا میں سب سے مضبوط مانی جاتی ہے اسرائیل کے پاس سب سے زیادہ ہتیار ہے اسرائیل کے پاس اس کے ناجائز کئی باپ ہے اسرائیل کئی باپ کی اولاد ہے برطانیہ اس کی مدد کر رہا ہے فرانس اس کی مدد کر رہا ہے ویسٹرن کنٹریز اس کی مدد کر رہے ہیں لیکن پھر بھی یہ حد ہو رہا ہے کہ اسرائیلی فورد گزش تک کل رفاہ کے ساحل پر ہتیار چھوڑ کر فرار ہو گئی جمعہ کو صبح صبح رہے غزہ کے جنوب میں جو رفاہ ساحل ہے وہاں پر لینڈنگ آپریشن کی اسرائیل نے کوشش کی لیکن جیسے ہی مجاہدی نے پھاپ لیا کہ اسرائیل یہاں پر لینڈنگ کر کے لینڈنگ کرنے والا ہے اور کچھ تیاری کرنے والا ہے تو فوراں مجاہدی نے زبردست انداز میں مقابلہ کیا اور مجاہدی نے ایسا ایمانی پاور کے ساتھ مقابلہ کیا کہ اسرائیلی فضائیہ بزدل فوج کو بچانے کے لئے جب مداخلت کرنے لگی تو حماس کے مجاہدین تابر توڑ حملہ کر بیٹھے اور حملہ اتنا خطردنات کیا کہ اسرائیلی آتنگوادی فوجی بڑی مقدار میں ہتیار بارو چھوڑ کر سمندر کی طرف فرار ہو گئے یعنی اسرائیلی فوج فرار ہو گئی اور حماس نے پھر جو زمینی حملہ ہے اسرائیل کہہ رہا تھا نا کہ ہم زمینی حملہ کر رہے ہیں اور چار پانچ گن تو اپنے ناجائز باپ کی فوج کے آنے کا انتظار کیا کہ امریکہ سے فوج آئے گی فوجی کمک آئے گی جب ہم زمینی حملہ کرے گی جا اب حماس نے زمینی حملہ بھی ناکام بنا دیا ہے حماس نے تو پہلی کہہ دیا ہے کہ اگر اسرائیل زمینی حملہ کرتی ہے اسرائیل کی فوج اگر زمینی حملہ کرنے کے لئے آگے بڑھتی ہے تو انشاءاللہ غزہ کی زمین کو اسرائیل کے لئے ہم قبرستان بنا دے گے اسرائیلی آتنگوادی امریکی فوج یہ فضا سے وار کر رہے ہیں ہواوں سے وار کر رہے ہیں ان کے پاس بڑے بڑے ہتیار ہے پلین ہے بم ہے بارود ہے اور یہ جو جنگ کے قانونیں ہیں اس کے بھی خلاف فردی کر رہے ہیں حالانکہ پوری دنیا نے اب مل کر اسرائیلیوں پر اور امریکیوں پر حملہ کر دینا چاہیے کیونکہ اسرائیلی اور امریکی پوری دنیا کے جو جنگ کے قانون ہیں اس کے خلاف وہ عمل کر رہے ہیں اور ایسے ہتیار اور ایسا بارود جو انسانوں کی تباہی لاتا ہے نسلوں کو تباہ کر دیتا ہے جو بین ہیں جو جرم ہیں جو قرائم ہیں وہ بھی اسرائیل کر رہا ہے اور امریکہ کر رہا ہے ایسی بمباری بھی کر رہا ہے ایسا بارود بھی وہ غزہ اور فلسطین پر برسا رہا ہے مگر کمال کی بات یہ ہے کہ پوری دنیا مجرم من کر خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے دیکھ رہی ہے پوری دنیا جی ہاں تین ہزار سے زیادہ بچے شہید ہو چکے ہیں دو ہزار کے قریب عورتیں بے قصور شہید ہو چکی ہیں آٹھ ہزار کے قریب عام شہری فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور پوری دنیا کے مجرم خاموش ہے اور سب سے بڑے مجرم تو عرب ملک ہے عرب ملک اس لئے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ان پر میں تھوکتا ہوں آج باویز دن ہو گئے ہیں باویز دن میں یہ بزدل صرف مٹنگیں کر رہے ہیں اور دھمکیاں دے رہے ہیں زبانی دھمکیاں دے رہے ہیں اگر پانچ اسلامی ملک بھی مل جائے تو امریکہ اسرائیل یا دنیا کے کسی ملک کی معنی دودھ نہیں پلایا ہے کہ وہ اہل ایمان کا مسلمانوں کا خون بہا ہے لیکن اتنے ہزاروں معصوم فلسطینیوں کا کہ شہادت کے باوجود بھی تمام اسلامی ملک خاموش ہے خیر میں آپ بتاؤں کہ حماس کے سربراہ اسماعیل حانیہ نے یہ کہا ہے کہ غزہ کے مظلوم فلسطینیوں کا خون انشاءاللہ رنگ لائے گا اور دشمن پر فتح حاصل ہوگی کہتے ہیں نا میں نے کل بھی جمعہ کے بیان میں ایک شیر کہا کہ رنگ لاتا ہے لہو انشاءاللہ فلسطینیوں کا شہیدوں کا معصوم بچوں کا خون رنگ لائے گا میں نے شیر کہا کہ رنگ لاتا ہے لہو دوستو مظلوموں کا حال ہر حال میں ظالم کا برا ہوتا ہے حال ہر حال میں ظالم کا برا ہوتا ہے اور تم ہر دور کی تاریخ اٹھا کر دیکھو ظلم جب حد سے گزرتا ہے فنا ہوتا ہے انشاءاللہ ظلم حد سے زیادہ ہوئے ہیں امریکی اور اسرائیلی آتنگباد حد سے زیادہ ہوئے ہیں کئی معصوم بچوں کی موت ہوئی ہیں انہیں بندوق اور بمباری سے اڑا دیا گیا ہے انشاءاللہ مظلوموں کا شہیدوں کا خون رنگ لائے گا لیکن گزشتہ کل تک جتنا بھی جو کچھ بھی ہوا ہے پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے اس لیے اقوام متحدہ اور عرب ملکوں سے اپیل کی جا رہی ہے کہ غزہ پر ہونے والے ظلم و ستم اور جرائم اور آتنگباد کو روکا جائے حالانکہ خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ قیدیوں کی رہائی کے لیے اب اسرائیل مفاہمت پر باتچیت پر تیار ہے قطر کے سالیسی اگر قطر بیچ میں آ کر باتچیت کرتا ہے تو قطر کے سالیسی سے جنگ بندی ہو سکتی ہے اس پر بھی غور کیا جا رہا ہے مردانہ طاقت حاصل کرے بہتر گھنٹوں کے اندر وہ بھی جڑی بوٹیے دوارہ حکیمیہ کو خان سے کانٹیکٹ کریں جو کی پچھتر سالوں سے حکمت کر رہے ہیں اس کے علاوہ جوڑوں میں درد گردوں میں پتری شوگر خجری لیکیوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے ابھی کانٹیکٹ آپ کا پرسنل ڈاکٹر ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو شگر ہے بینہ انگریزی دیوائی بینہ پریز کہ آپ کا شگر ختم ہو جاتا ہے بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو نسو غدرد جوڑو غدرد گھٹیا بھائی ابھی کانٹیکٹ